السلام علیکم نیفٹیک سممر آف کورڈ پروگرام میں نیو کورسیز کی ریجسٹریشن کی انانوسمنٹ ہو چکی ہے وہ بھی اولاوزی پاکستان سے آپ پاکستان کی کسی بھی شہر کسی بھی ڈسٹرک سے ہیں تو آپ ان کورسیز میں ایزی ری انڈرولمنٹ حاصل کر سکتے ہیں آپ کے پاس کتنی تعلیمی قابلیت ہونی چاہیے آپ کو کون کون سے کورسیز سیلیکٹ کرنے چاہیے اور آپ نے اپنے پروفائل کس طریقے سے کمپلیٹ کرنی ہے نیفٹیک پر ان تمام سالات کے جوابات انشاءاللہ آپ کو اچھی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے جیسے کہ آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب میں ان کی افیشن ایڈورٹائسمنٹ آپ سب کے لئے اپن کر کے رکھی ہوئی ہے ہمارے پاس نیفٹیک سممر کوڈ آف پروگرام ہمارا آ رہا ہے کمپیوٹر سائنس اور ریویلینٹ سیلڈ والے سے اپلائے کر سکتا ہے جو کہ اگر فیف سمیسٹر اگر ان کا چل رہا ہے یا فیف سمیسٹری جن کا کمپیٹ ہو چکا ہے وہی صرف یونیویسٹی والے سے اپلائے کر سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ مجھلر سید ملہمیٹکس اسٹیٹکس اور انجینئنگ کے آج سے اپلائے ٹھیک ہے آپ نے اس کے لئے اپلائے کرنا ہے پروگرام ڈوریشن کی بات کی جائے تو پیک ون اور تین مہینے کا پروگرام ہوں گا ہاو ٹو اپلائے آپ نے اپلائے کرنا ہے جو کہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا جب آپ کا کمپیٹ ہو جائے گا کوٹ تین آپ کو ایڈ دی این میں سکٹیٹ کیا جائے گا لاسٹر او پریجسٹرشن کی بات کی جائے تو پھرس چون دو دہ چو بیس اس کی لاسٹر او پریجسٹرشن ہے تین مانت کے کورسز کے گرام ہمارے پاس بات کی جائے اڈمیشن اوپنس میں ہمارے پاس ؟ م دی جنگو انگلہ ریکٹ سکتیف گئرین اورکل سیبر سیکیورٹی سی ایچ سی ایچ ایچ ایف آئی دیجیترل فرنسد ان سیبر سیکیورٹی گیم دیوالکمنٹ دیٹا ایڈمیسٹریشن دی بی ایٹریٹ اور دیوالکمنٹ اوب اور دوکر سکتیف گئر ایسوسییشن ٹھیک ہے اور اس کے لابن ہمارے پاس تین مہین ہیں اور بھی کورس ہی جس میں ہمارے پاس رسولپ ڈینمیکک 365 پہمٹیٹ آپ کو آفیس سکھائی جائی گی پاور بی آئی سیلس فورس سکتیف گئر ایڈ میسٹریشن سوفٹری کال انڈی انشورنس اس کی لاب ہمارے پاس ایلائی سکتیف گئیٹ پارٹنر پارٹنرس سکتیف گئیٹ مارسٹر سی ای ایم ایس اور ڈگ ڈیٹا آنیلیسٹ یہ والے تمام سکورسیس کروای جا رہے ہیں جو کہ نیف ٹیک سممر کوڈ آف پروگرام میں ٹھیک ہے امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی کون کون اپلائی کر سکتا ہے کون کون کورسز پروائیڈ ہو رہے ہیں اب ہم چلتے ہیں کہ اپلائی کی پروسیس کی طرف کہ آپ نے اپلائیڈ کسی سے کرنا ہے آپ نے سمپلی اپلائیڈ کے لیے آپ نے آ جانا ہے www.nsis.navtech.gorman.pk اگر ہم اپنے Chrome براؤزر پر چلنا ہے تو آپ نے سمپلی آ جانا ہے www.navtech.gorman.pk sign in انشاءاللہ اس کا لنک میں آپ کو اس ٹیڈیو کو انٹسپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تھا کہ آپ سب کو کوئی پریشانی نہ ہو اگر آپ کا یہاں پر اولیڈ پہلی اکاونڈ بنا ہوئے تو ٹھیک ہے اگر آپ کا اکاونڈ نہیں بنا ہوئے تو آپ نے سمپلی اپ خود کو پہلے یہاں پہ ریجسٹریٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ ادھا candidate ہے تو برائیڈ داخلہ candidate آپ نے سمپلی candidate پہ دبائیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کا ریجسٹریٹن فرم ہے آپ پہ کیigation شنبیر مکمل نام اکروڈنٹو وی ایک نیسی نمبر دن آپ چھپنا پہ چھپنا ری CHAkt� ویابیور نمبر اس کے بدے آپ نے میل ایڈریس دن آپ نے اپٹیؤ موبائل نمبر انٹر کر دیں گے پھر آپ نے اپنا earlier آدمی یوزرم بنابھی آپ تکyse آپ تکسید ایوزرنیم آپ نے اپنا فعی حسین clinic آپ کو پول نمیاز انٹر کر دیں گے آپ کے پاس صرف کریٹ اکاونٹ بنا لیں گے آپ کو یہ اکاونٹ سکسیسولی بن جائے گا اکاونٹ بننے کے بعد آپ نے سمپلی لگن پر آجانا ہے آپ میرا یا پر یوزر نیم پر میرا سین ایسی نمبر آ رہا ہے اور میرا پاسفورڈ آ رہا ہے تو میں نے سمپلی سین این کے بٹن پر دبا دیا جیسے آپ سین این کے بٹن پر دبایا لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر آپ کے پاس آجائے گی پروفائل آپ نے اپنی جو پروفائل لیا پر کمپیٹ کرتے جانا سب سے پہلے پروفائل میں آپ نے اپنا مکمل نام دن آپ نے اپنے والد صاحب کا رام آپ جنڈر میل یا فیمیل آپ وہ انٹر کر دیں آپ نے اپنی ڈیٹا اور برث آپ نے اپنا سین ایسی نمبر آپ نے اپنا موبائل نمبر اور آپ نے اپنا ایکٹیو ایمیل ایڈرز پر انٹر کر دینا دن آپ کا بار دسٹک آف ریڈنس آپ کہاں کیا آپ نے وہ انٹر کر دیں گے آپ کا کون سا اور آپ کا پوسٹل کوڈ آپ کے کیا وہ انٹر کر دیں گے اس کے لئے اگر آپ سکات کے لئے ایلجیبل ہیں آپ سے قرآن اگر آپ کے بعد سے اوپرائم اگر آپ بیوہ ہیں یا ڈیوارس ہیں یا ڈیسیبل وازور کوٹا میں آرہا تو آپ نے اپنے کس پر بھی ایک ٹیٹیک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے سیمپلی سیو ریکارڈ پر دبا دیں گے سیو ریکارڈ پر دبانے کے بعد نمبر سیکنڈ پر آپ نے اپنی پروفائل تسویر اپلوڈ کر دینا ہے جو کہ پاسپورٹ سائز ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی سین ایسی کی فرنڈ کاپی بھی اپلوڈ کر دینا ہے دینیا پر آپ نے آ جانا ہے کہ آپ نے اپنے کولیفیکیشن اپنی ایڈ کرتے جانا ہے اگر آپ نے میڈل کیے تو آپ نے میڈل کر لیں آپ نے میڈل کون سے دارے سے کیے کتنی پرسنڈے جائیے آپ نے سیمپلی اپنے ایڈ کولیفیکیشن پر دبا دیں گے ایڈ کولیفیکیشن پر دبا دیں گے جو بھی آپ کی ہائیسٹ کولیفیکیشن ہوگی فرنیبل آپ میٹرک پاس ہے تو آپ نے آپ پر انٹرسیکٹ کر لینا انٹرمیڈیئیٹ ایف ایف ایسی اپنے کانس ادارے میں کیے کون سے بورٹ سے مطلب کتنی پرسنڈے جائیے اور آپ نے سیمپلی ٹک پر دبا دیں گے کہ یہ آپ کی ہائیسٹ کولیفیکیشن ہے ٹھیک ہے پھر آپ نے جیسی یہ کر دیں گے تو آپ کے پاس یہاں پر آجے گا کہ آپ کے پاس اپنے کورسز کو سیلیکٹ کر لینا ہے آپ کے جو بھی گھر کے قریب کوئی کورسز وغیر ہے کوئی بھی ادارے وغیر آنے آپ نے وہ والے کورسز کلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اس کے پاس فرنجم پر لے گا آپ اپنے کورسز پر آجے گے آپ کے پاس جو بھی کورسز پروائیڈ کیے چاہے آپ نے وہ کورسز سیلیکٹ کر لینا ہے فرنجم پل میں سیبر سیکیورٹی اور یہ کرنا چاہ رہا ہوں اس کے پاس آپ نے سیمپلی جو بھی ڈسٹک آئے گا آپ کے جو بھی گھر کے آپ جس ڈسٹک میں بلانگ کر رہا ہے آپ نے وہ ڈسٹک سیلیکٹ کر لینا ہے اس کے پاس جس ڈسٹک میں وہ ادارہ ہوگا یہاں پر ہمارے پاس ادارے کا آپشنز آجائے گا اگر ایک ادارہ ہوگا وہ تو ایک ادارے کا نام آئے گا اگر دو ادارے ہوگا تو دو اداروں کا نام آئے گا اس کے بعد آپ نے سیمپلی ایڈ ٹریٹ پر دبا دینا ہے اسی طریقے سے آپ تین اپنے کورسز کی فرث پریفرنس، سیکنڈ پریفرنس اور تھرڈ پریفرنس آپ اپنے مرضی سے سٹک کر سکتا ہے جیسی آپ کا یہ ریجسٹریشن فارم سبسکسفلی آٹومیڈکلی آن لائن سمیٹ ہو جائے گا دین آپ کو باس سمیٹ سا دے گا کہ آپ کے پاس آن لائن سکسیسفلی آپ نے ریجسٹریشن کر چکے ہیں فردر پروسس کے لئے آپ کو انشاءاللہ یا ان کے ڈیش بورڈ پر یہ آپ کو ای میل ایسے میں سے کال کے تھو بتا دیا جائے گا ادارے کی طرف سے آپ کو کال آئے گی کہ آپ کا اس تاری کو ٹیسٹ دینے آ جائے آپ کے پاس جب ٹیسٹ ہو جائے گا دین آپ کا انٹر ویو ہوگا انٹر ویو کے بعد آپ کو جو شورڈ لسٹ میں آپ کا نام آ جائے گا تو یہ ان کا سمپل سا ریجسٹریشن کا پروسس سا جو کہ ہم نے آپ سب کو اچھے طریقہ سا ڈیٹیل میں بتا دیا ہے کون کون سے کورسیس کے آن آسمنٹ ہو رہی ہے وہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے کتنا ٹائم ڈوریشن ہے کون کون سے کنڈیٹ اس میں اپلائے کر سکتا ہے اور آپ نے کس طریقہ سا ان لائن اپلائے کرنا ہے وہ بھی ہم نے آپ سب کو بتا دیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی بھی کیوری وغیرہ ہو تو آپ چاہیں تمہارا کومنٹ سیکشن بھی use کر سکتا ہے تو پھر ملتے ہیں نیکس روڈیو میں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں ہمیں بہت دادا یاد رکھیں اللہ حافظ